السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ سے میں نے ایک تو بات کرنی ہے دوسرا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا ہے آپ سب کا جو آپ لوگوں نے مجھے اتنا یاد کیا اور اتنا میرا پوچھا کہ کس کیا وجہ ہے جو میری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں ابھی بھی کچھ طبیعہ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اللہ کا بہت قرم ہے کہ اس نے صحت کی طرف موڑ دیا ہے طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ جو ویڈیوز کچھ پندرہ دن پہلے بھی اپلوڈ ہوئی تھی وہ بھی پہلے سے ہی تیار تھی اس لیے وہ اپلوڈ کر دی ویڈیو بنائے ہوئے تقریباً کوئی ایک ماہ ہو چکا ہے مجھے آج میں فس ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایمیلز جب میں نے چیک کی تو یقین کریں کہ مجھے بلکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ اتنا انتظار کرتی ہیں آپ سب اور مجھے لگتا تھا کہ لوگ ویڈیو آتی ہے اور اس کو ووچ کر لیتے ہیں بس لیکن اتنا خیال کرنا کہ کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور میں اس کے لیے پرسنلی میرا دل کیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں جو بہت ضروری مجھے لگا کہ مجھے ورس ایپ پر بھی پتہ چلتا رہا ہے کہ بہت سارے میسیجز کی لائن لگی تھی کہ کیا وجہ ہے بات تو اتنا شروع میں تو اتنی نہیں تھی مسئلہ کچھ نزلہ زکام بخار وغیرہ تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہ اس طرف کو ٹرن ہو گیا کہ وہ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروائے لیکن سب کلیر تھا بلیڈ پریشر اتنا لو ہو جاتا تھا کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا تھا اس کا جب ریزن اینڈ لاسٹ میں نکلا تو وہ یہ نکلا آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے نہ کرے کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے بخار ہوا تو میں نے جب میڈیسن لی تو ڈاکٹر نے مجھے انٹی ملیریا دوائی چوہے ٹیبلٹس ہی وہ دے دی پتہ نہیں اب ان انٹی ملیریا ٹیبلٹ کی مجھے ضرورت تھی یا نہیں تھی اس سے پہلے تک تو میرا باڈی جو تھا باڈی وہ کنٹرول میں تھی مطلب اتنی مجھے ویکنس نہیں تھی انٹی ملیریا میڈیسن کھانے کے فوراں بعد جتنی میری طبیعت خراب ہوئی کہ اس کے بعد میں اٹھنے کے چلنے پر اتنے تو دور کی بات بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہی اتنی زیادہ طبیعت کے بلکل لگ رہا تھا کہ جیسے بس کیا بتائیں اچھا چلیں اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی صحت ٹھیک رہے بس بات کرنی تھی آپ لوگوں سے دل چاہ رہا تھا کہ یہ رابطہ دوبارہ سے قائم کروں سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کی اسی وجہ سے کچھ صحت کے پرابلمز اتنا سے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب بلکل رہ سے تو ٹھیک ہے لیکن کچھ ویکنس ہے کہ ابھی اتنا کام نہیں ہوتا ہے میرے سے اور ویڈیو پر بھی جو لوگوں بہت ڈسٹرب ہوئے جنہوں نے بہت سارے میسیجز کیے لیکن ان کو کوئی بھی رپلائی اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ میری طرف سے ہدایت تھی کہ رپلائی نہ کریں کیونکہ جب آرڈر ہی نہیں لینا ہے کوئی مطلب کہ ہم نے کچھ کام نہیں کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کو کیوں اس طرح سے مطلب کہ کیا جائے سامنے آپ کے سوٹ تو پڑا ہے اور بتانا یہ تھا کہ انشاءاللہ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اتنا پیار دیا ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ نیاں لے کر آؤں یہ فیبرک میں نے کارٹن میں لیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ریڈ کلر کا دھاگا لیا ہے نیکس ڈریس جو ہے وہ میرا بیگی ڈریس ہوگا بہت خوبصورت ڈریس بنائیں گے ہم میڈ سیزن کے لیے کارٹن فیبرک میں نے اس لیے لیا ہے کہ میڈ سیزن آ گیا ہے اور آپ لوگوں کو بچوں کے لیے بہت ضرورت ہے دو گز کپڑا میں نے لیا ہے اس میں انشاءاللہ سوٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور انلی ریڈ کلر کا دھاگا اچھی سے اچھی ڈیزائننگ لے کر آؤں آپ کے لیے ایزی لے کر آؤں یہ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ نے جتنا میرا اب تک انتظار کیا ہے نیکس ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا میں آپ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت اسٹریس کی کلر آپ دیکھ لیں اگر آپ نے یہ کلر لینا ہے یا آپ نے کوئی ڈیفرنٹ لینا ہے کٹنگ سے پہلے پہلے آپ کپڑا آخری سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیزائن بنائیں گے تو وہ بہت پیارا بنیں گا انشاءاللہ لاسٹ میں پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ دعاوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے